اس کہانی کے شروعات میں ہمیں ایک چلتا فیرتا شہر دکھایا جاتا ہے یہ انجینئرنگ کا ایک عدبت نمونہ ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کئی سال پہلے انسانوں نے کانٹم ہاتھیار بنائے تھے جو کی بہت ہی زیادہ خطرناک تھے اور جب انسان آپس میں لڑے ان ہاتھیاروں کا استعمال کیا گیا تو سمپورن مار ہو جاتے لگ بگ پوری طرح سے ختم ہو گئے جو لوگ بچے وہ آپ چلتے ویرتے شہر میں رہتے ہیں یہ ایک طرح کا وشال کاری ہے جس کے اندر انسان کی ضرورت کی ہر ایک سامان موجود ہے پردرتی پر ریسورسز کم ہونے کے وجہ سے یہ چلتے ویرتے شہر ایک دوسرے پر عاملہ کرنا شروع کرتے ہیں یہی پر ہمیں ایک بہت بڑا شہر دکھایا جاتا ہے جو لگاتار بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اس شہر کا نام ہوتا ہے یہ بہت ہی طاقتور ہے اور اس کا جو کمانڈر ہے اس کا نام ہے وہ اپنے دروین سے دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا شہر ان کو دیکھ کے بھاگ رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اسے کیپچر کر لیں گے لیکن دا سٹی آف لنڈن لگاتار اس کا پیچھا کرتی ہے اس کا ٹیکنالوجی اس کا سپیڈ اس کا ہاتھی آر سب ایڈوانس ہیں اسی لئے وہ چھوٹا سا ٹاؤن دا سٹی آف لنڈن سے بھاگ نہیں پاتا اور دا سٹی آف لنڈن چھوٹے سے شہر کو اپنے اندر لے لیتا ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک بشال مچھلی نے ایک چھوٹے سے مچھلی کو نگل لیا ہو اب جس شہر کو انہوں نے کیپچر کیا ہے اس شہر کے سارے لوگوں کو باہر نکالا جاتا ہے اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں یہاں پر غلام نہیں ہو تمہیں یہاں پر اچھی زندگی ملے گی لیکن تمہیں کام بھی کرنا پڑے گا اب دا سٹی آف لنڈن کا انجن دکھایا جاتا ہے جو کہ بہت ہی بشال ہوتا ہے اسی انجن کے وجہ سے اتنا بڑا شہر ایک جگہ سے دوسرے جگہ لگاتار چلتا رہتا ہے یہاں پر جو چھوٹا ٹاؤن انہوں نے کیپچر کیا ہے یہ اس کے ٹکڑے کر کے اس انجن کے اندر ڈال دیتے ہیں جہاں پر ایک بٹی جل رہی ہوتی ہے جو کہ اس پورے شہر کا اس پورے انجن کا پاور سورس ہے لنڈن شہر میں ایک لڑکا رہتا ہے جس کا نام ٹوم ہے اس سے پرانے چیزیں کھٹا کرنے کی بہت شوق ہے ٹوم کے پاس اس چلتے پھرتے شہر کے کمانڈر کی بیٹی آتی ہے ٹوم اسے دکھاتا ہے کہ اس کے پاس بہت ساری پرانی چیزیں ہیں ساتھی ساتھ اس نے ایسے بھی چیزیں بچا رکھی ہوتی ہے جس سے ہاتھیار بنائے جا سکتے ہیں اور وہ یہ سب کھٹا اچھلے کی ہوتی ہے تاکہ کوئی بھی اس کا استعمال نہ کر پائے اور صحیح جگہ آنے پر وہ یہ سب چیزوں کو فیک دے اب جب یہ دونوں اندر ہوتے تب ہی انہیں باہر سے شور سنائی دیتا ہے اور جب یہ باہر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ چھوٹے ٹاؤن کے لوگ ہیں جنہیں ابھی ابھی پکڑا گیا ہے یہاں پر ویلنٹین آتا ہے آکے سب کو بولتا ہے کسی کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تم سب لوگ سیف ہو اب اسی بیڑ میں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے چہرے پہ نکا پہنی ہوتی ہے اور یہ لڑکی اسی ٹاؤن کی لڑکی ہے جس کو لنڈن شہر نے ابھی کیپچر کیا ہے وہ دیرے دیرے ویلنٹین کی طرف بڑھتی ہے پر ٹاؤن اسے دیکھ لیتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس لڑکی کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں اس سے پہلے ٹاؤن لڑکی تک بہنچ تھا لڑکی چاکو نکال کے ویلنٹین کے پیٹ میں گسیڑ دیتی ہے وہ ویلنٹین کو کہتی ہے تم نے میرے موم کو مارا تھا میرا نام ہیسٹر شو ہے ویلنٹین اس لڑکی کا نام سن کے چوک جاتا ہے اب اس سے پہلے کی لڑکی دوبارہ وار کرتی ٹاؤن اسے پھکڑ لیتا ہے ہیسٹر شو وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ٹاؤن اور ویلنٹین دونوں اس کا پیچھا کرنا شروع کرتے ہیں ہیسٹر اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر یہ پورے شہر کا انجن ہے یہ بہت ہی خطرناک جگہ ہوتی ہے اور ہیسٹر چاروں طرف سے فش جاتی ہے کیونکہ ایک طرف ٹاؤن ہوتا ہے اور دوسری طرف ویلنٹین تب ہی وہ اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں سے انجن سارا ویسٹ مٹیریل باہر فیک رہا ہوتا ہے اور اب اس کے پاس وہاں سے کودنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں وہ وہاں سے کود کے نکلنے والی ہوتی ہیں تب ہی ٹاؤن آکی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے ہیسٹر ٹاؤن سے اپنا ہاتھ چھوڑنے کے لئے کہتی ہے وہ اسے کہتی ہے تم ویلنٹین کو جیسا سمجھتے ہو وہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس نے میرے موم کو مارا اس سے پوچھنا ہیسٹر شو کون ہے اس کے بعد وہ اپنا ہاتھ چھوڑاتی ہے اور وہ وہاں سے کود جاتی ہے اب یہاں پر ویلنٹین آ جاتا ہے ویلنٹین ٹاؤن سے پوچھتا ہے اس نے کیا کہا ٹاؤن کہتا ہے کہ اس نے کہا آپ نے اس کی موم کا قتل کیا ہے ویلنٹین پوچھتا ہے یہ بات سن کے تمہیں حیرانی تو نہیں ہوئی ٹاؤن کہتا ہے کہ نہیں اب مجھے جانا چاہیے ویلنٹین کہتا ہے کہ ہاں تم ضرور جاؤ گے لیکن سیدھا اوپر اور تب ہی وہ ٹاؤن کو اسی جگہ سے دکھا دے دیتا ہے جہاں سے ہیسٹر کھودی ہوتی ہے یعنی یہ دونوں کے دونوں اس شہر سے باہر گر چکے ہیں یہاں پر ویلنٹین کی بیٹی آ جاتی ہے اور وہ اپنے ڈیڈ سے پوچھتی ہے کہ ٹاؤن اور اس لڑکی کا کیا ہوا ویلنٹین جھوٹ بول دیتا ہے کہ وہ دونوں اس جگہ سے لڑتے لڑتے نیچے گر گئے اس بات سے ویلنٹین کی بیٹی کو بہت دکھ ہوتا ہے اور تب ہی ویلنٹین کی بیٹی اوپر دیکھتی ہے جہاں پر ٹاؤن کا ایک دوست کھڑا ہوتا ہے دراصل اس نے سب کچھ دیکھ لیا ہوتا ہے تب ہی وہ بہت گبرائیا ہوا ہوتا ہے وہی اس چلتے پھرتے لنڈن شہر کے باہر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ٹاؤن کو فیک دیا تھا ٹاؤن بے ہوش ہوتا ہے اور اس کے سامنے ہیسٹر بیٹی ہوتی ہے جو اس کا سارا ضروری سامان نکال لیتی ہے ہیسٹر یہاں سے جانے لگتی ہے اور جب ٹاؤن اس کے پیچھے آتا ہے تو ہیسٹر اسے منا کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں میرے پیچھے نیچے نہیں آنا چاہیے تھا ٹاؤن کہتا ہے کہ میں اپنے مرضی سے نیچے نہیں آیا ویلنٹائن نے مجھے اوپر سے دکھا دیا تھا اس بات سے ہیسٹر کو بہت گصہ آتا ہے وہ کہتی ہے کہ چھ مہینے لگے مجھے اسے ٹوننے میں اور تمہاری وجہ سے میرے ہاتھ سے وہ نکل گیا آج میں اسے مار سکتی تھی یہ کہہ کر وہ ٹاؤن کو چھوڑ کے آگے جانے لگتی ہے ٹاؤن کہتا ہے بس مجھے میرے شہر لنڈن پہنچا دوں اس کے بعد میں کبھی تمہارا پیچھا نہیں کروں گا اب یہ دونوں کے دونوں وہاں سے پیدل ہی آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں وہی چلتی ویرتی لنڈن سیٹی کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر ویلنٹائن کی اپنی ایک لیب ہے جس کے بارے میں اس کے سینئرز کو کسی کو بھی کچھ نہیں پتا اور یہاں پر وہ ایک لیڈی کے ساتھ مل کر کسی سیکرٹ پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ لیڈی بولتی ہے کہ میں نے سنا ہے آج صبح آپ کے اوپر حملہ ہوا ہے آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ پینڈورا شو کی ایک بیٹی بھی ہے ہیسٹر شو دراصل پینڈورا شو کی بیٹی ہے ویلنٹائن کہتا ہے کہ جب تک وہ مجھے مار نہیں دے گی تب تک وہ چین سے نہیں بیٹے گی یہاں پر جو لیڈی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ سمندر کے بیچوں بیچ جو جیل ہے وہاں سے صبح صبح مجھے خبر ملی ہے انہوں نے ایک خوفناک درندے کو پکڑا ہے جو کسی کو مارنا چاہتا ہے وہ دن رات صرف ایک ہی نام لیتا ہے اور وہ نام ہوتا ہے ہیسٹر شو کا ویلنٹائن یہ جاننے کے بعد وہ اس جیل میں پہنچ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک خوفناک درندہ قید ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ اگر تمہیں ہیسٹر شو مل جائے تو تم کیا کروگے وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنا وعدہ تھوڑا ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا اور یہ سننے کے بعد ویلنٹائن اس جیل میں حملہ کر کے اس درندے کو آزاد کر دیتا ہے اور اب یہ درندہ ہیسٹر شو کو کسی بھی قیمت پر مارنا چاہتا ہے وہ اس کی خوج میں یہاں سے نکل جاتا ہے وہی دوسری طرف ہیسٹر شو کو دکھایا جاتا ہے جو سو رہی ہوتی ہے اچانک سے اس کی آنکھ کھلتی ہیں اور وہ دیکھتی ہے کہ ٹوم کسی سے مدد مانگ رہا ہے وہ ٹوم کو ایسا کرنے کے لیے منع کرتی ہے اور جب وہ اوپر جاتی ہے تو دیکھتی ہے یہاں پر شکاری آ گئے ہیں جو ان دونوں کو پکڑنا چاہتے ہیں یہ دونوں کے دونوں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ شکاری انہیں پکڑتے وہ دونوں کے دونوں زمین کے نیچے گر جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی مشین کے اندر ہے جس طرح پانی میں سبمرین یعنی پندوبی ہوتی ہے یہاں پر بھی ایک زمین کے اندر مشین ہے جس کے اندر ایک کپل ہے وہ دونوں ان کی خاترداری کرتے ہیں اور ان دونوں کو لے کر یہاں سے نکل جاتے ہیں وہی دوسری طرف کمنڈر کی بیٹی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے پتا کے اوپر حملے کے بعد ان کے جان کے لئے بہت زیادہ چنتیت ہوتی ہے وہ ٹوم کے اس دوست کے پاس جاتی ہے جسے اس نے ٹوم اور ہیسٹر کے گرنے کے بعد گھٹنا ستل پر دیکھا تھا وہ اسے سج جاننا چاہتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے پتا کی جان کو خطرہ ہے اس بات سے ٹوم کا دوست گصہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے پتا کی جان کو خطرہ نہیں ہے بلکہ ہمارے جان کو خطرہ ہے اور تمہارے پتا نے ٹوم کو اوپر سے دکھا دیا تھا ساتھی ساتھ وہ اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہارے پتا اسی طریقے کی ہاتھیار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جن ہاتھیاروں سے یہ دنیا ختم ہوئی تھی وہ یہ ہاتھیار اس لئے بنا رہے ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کو ان شہروں کو ختم کر سکے جو اسی طرح رہتے ہیں جیسے پہلے دنیا ہوا کرتی تھی تاکہ وہ ان شہروں کو لوٹ کے اپنے لئے کھانا اور اندن سب کچھ ہاتھی آ سکے یہ سب جاننے کے بعد ویلنٹین کی بیٹی کو بہت دکھ ہوتا ہے دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ہیسٹر اور ٹوم وہ لوگ جنہوں نے ان کی جان بچائی تھی ایک دوسرے شہر لے جاتے ہیں اور یہاں پر انسانوں کی بولی لگ رہی ہوتی ہے دراصل وہ بڑا کپل ان دونوں کو فسا کر یہاں پر بیچنے کے لئے لے آتے ہیں یہاں پر ان دونوں کی بولی لگنا شروع ہو جاتی ہے اور تب ہی یہاں پر ایک لڑکی آ جاتی ہے جس کا نام فینگ ہوتا ہے وہ یہاں پر بہت سارے لوگوں کو مار کر ہیسٹر کو اور ٹوم کو بھاگنے کو کہتی ہیں وہ دونوں کے دونوں یہاں سے بھاگ جاتے ہیں پر جیسے ہی وہ باہر جاتے ہیں ان کے سامنے وہی درندہ آ جاتا ہے جسے ویلنٹین نے جیل سے چھڑایا ہے جو کسی بھی قیمت پر ہیسٹر شو کو مارنا چاہتا دوستو پورا ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا اس کے لئے دل سے سوری اور یہ ہے پورا ویڈیو کا فرسٹ پارٹ اور اگر آپ لوگ پوچھتے ہوگی سیکنڈ پارٹ کا کیا ہوا تو دوستو میں نے کچھ فائلز ڈیلیٹ کیے تھے تو اس میں سے ایڈیٹر فائل بھی شامل تھا اور وہ والا ڈیلیٹ ہو گیا اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد دیسکرپشن میں جا کے اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ مل جائے گا تو وہاں سے آپ لوگ پورا دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی 6-7 منٹ کا ہوگا کافی شورٹ ہے ویڈیو ضرور دیکھ لینا تاکہ سٹوری کو اچھے سے سمجھ سکو اور ہاں اس ویڈیو میں جانے سے بیلے اس ویڈیو کو لائک کر دو اور ایک کومنٹ بھی کر دینا اگر آپ چاہو تو اور سبسکرائب بھی کر دینا گائز